ہریانہ کہاں جائے ویدیشی کمپنیوں کی ایجنٹ تو بن گئی کھٹر سرکار دشن چوٹالا جی اور کھٹر جی پر ہریانہ کے دس لاکھ دکانداروں اور ایک کروڑ لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ویو سائے کا کیا ہوگا کھٹر جی ہریانہ کا ویپاری اور دکاندار ایک مہینے سے دھندہ بند کرے گھر بیٹھا ہے اور تین مہی دوہزار بیس تک اب یہ لوکڈاؤن آپ نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے اس کا پورا سٹوک اس کی دکان اور گودام کے اندر پڑا ہے جو لاکھوں کروڑوں روپے کا ہے آپ کے آدیش کے مطابق اس نے ایک کرمچاری کی نوکری نہیں نکالی دکاندار کرایا دینے کو بھی بادے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کمرشل ہاؤس ٹیکس اور بجلی کے فکس چارجز بھی بغیر گھندا اور ویو سائے کیے وہ دے رہا ہے اور اپنے یتھا سمبھو مدد گریب آدمی کی دانپنے میں بھی کر رہا ہے پھر کھٹر سرکار اتنی نازال جاگتی ان کا دھندہ چوپٹ کرنے کی کیوں کر رہی ہے ہمارے تین بڑے سیدھے سوال ہیں پہلا کھٹر صاحب دشن چوٹالا جی آپ 20 اپریل 2020 سے ای کومرس کمپنیوں کو ہریانہ میں سارا سوان بیچنے کی ازازت دے اور ہریانہ کے دس لاکھ سے ادھک دکانداروں کا دھندہ چوپٹ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا یہ ایک ساجشن ہے دوسرا سوال کیا کھٹر سرکار ہریانہ کے دکانداروں کو بجلی بل کے فکس چارج اور کمرشل ہاؤس ٹیکس میں چھوٹ دے گی کیا جی ایس ٹی میں انہیں وشیش چھوٹ دی جائے گی اور تیسرا سوال کھٹر سرکار ای کومرس کمپنیوں امیزون اور فلپ کارٹ کے ایجنٹ کے طور پر کام کیوں کر رہی ہے اور کسان اور ویپاریوں دکاندار اور ویپاریوں کے ہیتوں پر کٹھارا گھات کیوں کر رہی ہے ہریانہ سے جڑی خبروں کی تہہ تک جانے کے لیے سبسکرائب کریں خبر تہل کا بیل آئیکن کو پریس کریں